اسلام کی مطا کو بچایا حسین نے اپنے لغوں کا پہرہ بٹھایا حسین نے اسلام کی مطا کو بچایا حسین نے اپنے لغوں کا پہرہ بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس اسلام کی مطا کو بچایا حسین نے اپنے لغوں کا پہرہ بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کے روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کے روشنی دیا جو حرم میں ہے جلایا حسین نے دیا جو حرم میں ہے جلایا حسین نے اسلام کی مطا کو بچایا حسین نے اپنے لغوں کا پہرہ بٹھایا حسین نے اساکر میں یہ چوتھی جلد کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فقعدہ فی طریق رستے میں بیٹھ گئے آعیل حسین تقاوت کی بلیات پر فجعل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں اور صحابہ میں سے بادوالوں کے عظیم استاد ہیں وہ اپنے کپڑے کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ قدمین جھاڑنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابا حریرہ تا وہ انتا تفعلو حاضا چلو کوئی اور یہ کام کرتا تو ٹھیک تھا آپ ابو حریرہ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں میرے قدموں کو جھاڑ رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ الفاظ ہیں کہنے لگے دعنی مجھے اجازت دو کہ میں یہ کام کرنوں کیوں فَوَاللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا آلَمُ لَحَمَلُوكَ عَلَى رِقَابِهِمْ خدا کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے آپ کی حسنی کے بارے میں وہ جو مجھے پتا ہے جتنا آپ کو میں جانتا ہوں جتنے فضائل و مناقب آپ کے میرے علم میں ہیں اگر وہ لوگوں کو دوسروں کو پتا چل جائے لَحَمَلُوكَ عَلَى رِقَابِهِمْ پھر تجھے زمین پہ چلنے ہی نہ دے بلکہ اپنے کندوں پہ اٹھا لے اور تجھے اس انداز میں سفر کر آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے پہنچایا اور یہاں تک کہ جتنے پھر آئینمہ اہلِ بیت ہیں ان کی محبت کا درس دیا محبت کا درس دیا